السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان حافظ عبد المنافع شرفی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امیت کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم عدونی کی ایک مشہور و معروف بارگاہ شریف کی زیارت کریں گے جو حضرت دیوانے صاحب رمت اللہ علی کی درگاہ کے نام سے مشہور و معروف ہے تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ ٹرینٹ تک بنے رہیے انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ ٹرینٹ تک بنے رہیے اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رداش ٹوڈیو آدھنی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل ایکن کو فریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے ملائکہ 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 یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل اللہ و لا محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ و لا محمد صل اللہ علیہ وسلم معزز ناظرین ابھی آپ حضرات جس عظیم الشان باکرامت بافائز ولی کامل کی درگا شریف کی زیارت کر رہے ہیں یہ درگا شریف حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی درگا شریف ہے جو عدونی شریف میں بڑی ہیں شان و شوقت کے ساتھ موجود ہے معزز ناظرین عدونی شہر یہ ریاست اندرپردیش کا ایک مشہور و معروف شہر ہے جس میں بے شمار اولیاء کرام بڑی ہیں شان و شوقت کے ساتھ آرام فرما ہے انہی میں آج ہم حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی درگا شریف کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ حضرات ہمارے ساتھ روڈیو میں آخر تک میں نے رہیے انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کی سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیر کرنے کی کوشش کریں گے معزز ناظرین حضرت کی درگا شریف پورے عدونی شریف اور اطراف میں دیوان صاحب کی درگا شریف کے نام سے بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے اور تلگو میں تکہ سوامی درگا شریف کے نام سے بھی کہا جاتا ہے معزز ناظرین حضرت کی درگا شریف تک با آسانی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں درگا شریف کا لوکیشن دے دوں گا جس کی مدد سے آپ حضرات اس خوبصورت با کرامت با فائز ولی کامل کی درگا شریف تک با آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں معزز ناظرین آپ حضرات اگر بچٹین یا ریلوے سٹیشن سے آئیں گے تو کسی بھی آٹو والے کو دیوان صاحب درگا شریف بولیں گے تو وہ آپ کو اس درگا شریف تک چھوڑ دیں گے معزز ناظرین حضرت کی درگا شریف کے گمبس کو دیکھ کر شہنشاہ ہندوستار حضرت سرکار سیدنا خوجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کی درگا شریف کی یاد آتی ہے معزز ناظرین ابھی اس درگا شریف کا تعمیری کام جاری ہے انشاءاللہ جب مکمل ہوں گا تب بھی انشاءاللہ ہماری یوٹیوب چینل پر حضرت کی درگا شریف کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں معزز ناظرین حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علی اللہ رب العزت کے ایک باکرامت بافیض ولی کامل اور مجذوب بزرگ گزرے ہیں آپ رحمت اللہ علی کا وصال سن ونیس سو اٹھاون ایسیوی میں ہوا ہے اور آپ رحمت اللہ علی کا وصال شریف ہو کر چھیا سٹھ سال ہوئے ہیں اور حضرت کا اور شریف ہر سال شوال کی ایک دو تین تاریخوں میں یعنی عید الفطر کے دن سندل شریف اور عید کے دوسرے دن اور شریف بڑی ہی دھمدھام سے منایا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں اور حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں معزز ناظرین حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف میں ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آ کر حضرت کا فیض پاتے ہیں معزز ناظرین حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علی کی حیاتِ طیبہ کا ایک واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے اس واقعے کا تذکرہ کرتا چلوں کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علی جو ایک مجزوب ولی کامل تھے ان کے پاس ایک مارواڑی شخص آیا کرتا تھا اور وہ آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا اسے جب بھی موقع ملتا تو وہ حضرت کو اپنے دکان پر لے جاتا تھا اور وہ شخص سونے کے ہار بیچا کرتا تھا کچھ لوگ اس شخص کو لقصان پہنچانے کے واسطے انکم ٹیکس والوں کو اس شخص کی شکایت کر دیتے ہیں جس دن انکم ٹیکس والوں کی ریڈ اس شخص کی شاپ پر پڑنے والی تھی کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا اس دن اچانک حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علی اس مارواڑی شخص کی دکان پر آتے ہیں اور سونے کے ہار اپنے گلے میں ڈال کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ مارواڑی شخص حیران ہوتا ہے اور حضرت کے اس انداز کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس مارواڑی شخص کے یہاں انکم ٹیکس والوں کی ریڈ پڑتی ہے تو انہیں وہاں کچھ نہیں ملتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علی اس مارواڑی شخص کے پاس آ کر اس کا سونہ اسے واپس کر دیتے ہیں اور وہ شخص حضرت کی اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے معزز ناظرین بتایا جاتا ہے کہ آج بھی اس شخص کے خاندان والے حضرت کی درگاہ شریف میں بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں معزز ناظرین حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندہ کرامت تو دیکھئے کہ ایک ہندو شخص جو آپ سے محبت رکھتا تھا تو اسے مسیبت کے وقت اللہ کے ولی نے کس طریقے سے اسے اس مسیبت سے بچایا ہے معزز ناظرین اس واقعے کو میں نے ان لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے حضرت دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا معزز ناظرین حضرت کی درگاہ شریف میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تماموں کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیبتہ فرمائے ہم سب کی جان مال عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے آمین معزز ناظرین عدونی شریف کی درگاہوں کی بہت ساری ویڈیوز ہم نے بنائی ہے بالخصوص قطب عدونی حضرت شاہ طاہر قادر رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف کی ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے اور حضرت سید جلال الدین شاہ قادری المعروف جلال ڈونگری رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور بہت ساری بارگاہوں کی ویڈیوز بنائی ہے اگر آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا نہیں ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کی لنک موجود ہے آپ حضرت ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں معزز ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹوپ چینل رضا شٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے انشاءاللہ جلد ہی آدونی کی ایک اور درگاہ شریف جو حضرت سید ڈول شاہ پہلوان رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف ہے اس درگاہ شریف کی بھی ویڈیو ہمارے یوٹوپ چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ لل LETJ من رفعته اللہ اللہ الله اللہ Beautiful اللہ فاقر عسلا پدلان وولا فاقر عسلا پدلان وولا اہدا سبلا لتلالته اللہ 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 صبح بدا من طلعته واللیل تجا من رفعته کنزل کرمی مولا نعمی هادي الیممی لشریعته اللہ 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 صبح بدا من طلعته واللیل تجا من رفعته اذکى النسب اعلى الحسب اذکى النسب اعلى الحسب ساعت شجر نطق الحجر ساعت شجر نطق الحجر شوق القمر باشارته جبريل وتر ليلة اسرہ جبريل وتر ليلة اسرہ صبح بدا من طلعته واللیل تجا من رفعته